ڈاکٹر زاکر نائک کے دورہ پاکستان کا چرچہ معروف عالم دین اچانک کیوں آ رہے ہیں؟ پاکستان آنا چاہتا تھا کس ملک کے سب سے زیادہ دعوتنا میں موصول ہوئے؟ مسلمانوں کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں راج کریں؟ معروف عالم دین ڈاکٹر زاکر نائک نے پاکستان آمد کے حوالے سے دل کی باتیں کر دی زاکر نائک کے دورہ پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خوب رد عمل دیکھا جا رہا ہے عوام ان کے آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں مگر وہ اتنا عرصہ کیوں نہ آئے؟ کس نے روکا اور کس کس نے دعوت دی؟ آخر کار زاکر نائک نے خود سب بتا دیا حکومت کی دعوت پر ڈاکٹر زاکر نائک اور شیخ فاروق نائک اگلے ماں پاکستان کا دورہ کریں گے اس دوران وہ پانچ چھے اکتوبر کو کراچی بارہ اور تیرہ اکتوبر کو لاہور جبکہ انیس اور بیس اکتوبر کو اسلامباد میں خطاب کریں گے اس حوالے سے ڈاکٹر زاکر نائک کا کہنا تھا کہ پچھلی کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ دعوت نام پاکستان سے موصول ہوئے پاکستان جانا درینہ خواب تھا اکتوبر میں یہ خواب پورا ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز اور شہروں کے لوگوں سے بہت سی درخواستیں اور دعوت نامیں موصول ہوئے لیکن وقت کی کمی کے باعث سب کو قبول کرنا ممکن نہیں کیونکہ دعوتیں اس سیکڑوں کی تعداد میں ہیں جن میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ جامعات کا انتخاب کریں گے ایک یونیورسٹی کو ہم پہلے ہی منتخب کر چکے ہیں جو نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ اسلامباد ہے زاکر نائک نے کہا کہ یہ پاکستان کا پہلا اوفیشل دورہ ہے اس سے پہلے انیس سو اکانوے میں ڈاکٹر اسرار احمد سے ملنے پاکستان کیا تھا پاکستان آنا میرا درینہ خواب تھا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب ٹور ثابت ہو جس سے انشاءاللہ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی فائدہ ہو